بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد و عالم محمد لیکن دو چار چیزوں کو جوڑیں ایک کے شگائی کانفرنس ہے پہلے چائنیز پہ حملہ کراچی میں یہ کس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے بلوچوں کو چائنیوں سے کیا مسئلہ ہے بلوچوں کو ان سے مسئلہ ہونا چاہیے جن کی ہم قانونی ہیں یا جو سوکارڈ ہم پہ اپریٹ کرتے ہیں چائنہ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ڈسٹربنس جو ہے وہ اگر اس طرح کی ہے تو یہ چائنہ کو میسیج دینے کے لئے ہے اور ہمارے چائنہ کے ریلیشن خراب کرنے اور اب جو یہ سارا کچھ ہے یہ پوسیبیلی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو کہ پندرہ اکتوبر کا دن بہت خطرناک ہو جائے لیکن جو صحیح خطرناک ڈیز بنتے ہیں وہ بنتے ہیں سولہ کی رات جب چاند ایریز میں جائے گا اگلا دن ہوگا سترہ کا وہ دن بڑے امپورٹنٹ ہے سولہ سترہ جب چاند ایریز ہاؤس میں انٹر ہوگا رات کو ہو جائے گا تقریباً مغرب کے بعد آٹھ ساڑھے آٹھ نو بجے اور اس کے بعد وہ جب اگلے دن رائز کرے گا اور جب رائز کرے گا ایریز میں تو تب اصل جو خطرناک صورتحال وہ جنم لے گی اور جو سترہ تاریخ کو اگر دیکھیں تو وہ بھی سیکٹرن کی بنے گی مطلب سات اور ایک آٹھ آٹھ سیٹرن کا نمبر ہے تو definitely there is some trouble یہ دو دن sequence کچھ ایسا بنتا ہے کہ momentum بنے گا momentum آسمان کو چھو جائے گا ان دو تاریخوں میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے اور یہ conference اور اس کو بھی problem آ سکتی ہے ایسا بھی chances ہو سکتا ہے اور جو دنیا کو message دینا ہے غلط قسم کا ہمارے international relation کو خراب کرنے کا وہ ہونے کے چانس سے جانتے ہیں اس کے بعد جو عمران خان کی صحت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس ٹائم کوئی اس میں اس طریقے کی indication نہیں ہے اور ہاں مسنوعی طور پر اب کچھ دے دو دیں تو اور بات ہے لیکن health wise صرف آنکھوں کی irritation کا ہو سکتا ہے issue جسٹ جسٹ ہوتی ہے کہ وینس تیرہ اکٹوبر تو اس نے پوزیشن چینج کی ہے تو سکن کی الرجی یا خارش یا آنکھوں کی irritation یہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا اور بیس کے بعد بیس سے چوبیس بیسی ان کے most favorable days of the month ہیں مرافظان کے لیے اور پچیس کا دن جو ہے اکٹوبر کا وہ آپ لوگوں کے لیے کچھ important ہے دیکھیں دو باتیں ہیں یا تو ہم جب کہتے ہیں حکومت گرے گی تو یہ ہوتا ہے کہ موسمی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بندے بتلیں گے تو حکومت گر جائے گی لیکن اس دفعہ ٹیکنیکل جو لگی ہوئی ہے ٹیکنیک وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حکومت ہم جس کو حکومت گرنا ریڈ کر رہے ہیں یہ پوسیبل ہے کہ حکومت میں چھنے بتل دیں شکفل ہو جائے اور وہ ہم اب دیکھتے ہیں جب بلاول کی ایکٹنگ اور ساری اچانک پہلے حکومت سے بڑا دسٹنس رہنا اور پھر اچانک ایکٹیویٹ ہو جانا تو یہ آئینی ترمیم کا معاملہ نہیں ہے یہ پاور دوبارہ سے چیک کر دے کا معاملہ ہے یہ گنتی گنی کسی اور طریقے سے اور کسی اور مقصد کے لیے جا رہی ہے آئینی ترمیم سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں وہ ایک ڈرام ہے وہ پوچھتا ہے گراف نہیں دیکھا اس نے نہیں دیکھا اس نے نہیں دیکھا بھئی آئین میں ترمیم ہونی تھی پاکستان کے کوئی کانونی تینک بیٹھنے تھے پھر اس نے بننا تھا اس کی چار چار گراف کیوں بننے تھے اور پھر اس نے اس طریقے سے کیوں ہونا تھا کہ بلاول کو بھی نہیں پتا جی میں نے اصلی دیکھ ہے کہ کھوی اتنے خفیہ وہ ہو رہا وہ ایسا کیا ہے قانون کا معاملہ عوامی ہے آئین کا معاملہ عوامی ہے ایک پاکستانی کو بنایا یا بتایا یا آن بور لینا چاہیے کس ذریعے سے اس کے منتخب نمائدوں کے ذریعے سے تو ہر علاقے میں خبر جانی چاہیے کہ پاکستان میں اس کے ایم پیس کے ذریعے کہ ایسی ہم ایک آئینی ترمیم لہ رہے understanding پر پھر consensus بیلد پھر بیٹھ کے جو کر نہیں ہے پہلے آپ قاضی فہ عزیزہ کے چکت میں اس کو سمجھ دیتے آپ فضل عمان صاحب دیں گے وہ اگلی سیٹ کی گنتیاں ہیں کہ اگر منصور علی شاہ صاحب نے آکے سیٹ جائے گی یاسمین راشد سیٹ تو نہیں واپس ہوتی ٹکٹ کرائی بیٹھے ہیں پہلے حضرت یہ سارے معاملات اور میں بھی اسی دن تک رکھا ہوں جب تک عائنی ترمیم کا یہ معاملہ نہیں ہوتا میں بھی اسی دن تک رکھا ہوں جب تک حکومت کے معاملات سیدھے پدھے نہیں ہوتے کہ بلدابل پر ڈال سب کچھ گندے ہم ہو گئے پارٹی ہماری ختم ہو گئی تو اس لئے نون لگ تھوڑی سی آپ پیچھے اور پیپلز پارٹی ایکٹیو نظر آتے باقی رہ گی بات عمران خان کی تو کلیر تھی یہ حکومت ہے اس کے ساتھ کیوں پیٹی آئی کے نروز جواب دیں اور پیپلز ساتھ بیٹھ حکومت بنانے پیاج تاکہ ایک لانگ ٹرم فور دا کنٹری فور دا پروینسیز فور دا فردریشن فور دا سی ایک 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 آنمی فور دا سی آج اور برادر انٹرس پاکستان آگو کٹھے ہو جائیں ہمیں یہ خطر ہے ہمیں وہ خطر ہے ہمیں فلا خطر ہے تو اب کٹھے ہو جائیں تو پس زلداری صاحب کمیشن پورا اور ایک پاورفل حکومت کریئٹ ہو جائے گی اگر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل گئی تو اب یہ آخری کوشش ہے ان کی زور آخری لگ رہا ہے مسلز کی گیم ہے انران خان نے نہیں آنا اس پہ اس لیے کہہ دیں کہ صورتحال کسی اور رخ جائے تو جائے شفل ہونا تو پچیس اکٹوبر بڑا ایمپورٹن ڈے ہوگا پندرہ نومبر تک اس کا ٹائم لے گا اور لگتا نہیں ہے کہ کچھ اور ہی ہو جائے اور دوسرے جو پھر ہوتا ہوتا ہے ہمیشہ سے اس کے ہونے کے بھی کچھ ساٹھ پرسنٹ چانسز نظر آتے ہیں لیکن وہ ابھی اتنے ہائی نہیں ہیں وہ لگتا ہے کہ نومبر کی باتیں بھی ابھی کر دیں ستمبر کی باتیں اکٹوبر میں ہو گئی تھی اب تو فیلال یہ ہی ہے کہ چلو نومبر کی تھوڑی بہت بتا رہتے ہیں کس ری شفل کریں ایک دفعہ کسی نگی کسی ذریعے سے زبردستی تو سب کر رہے ہیں اچانک وہ بندہ اپنا ہی لیٹر لیگ کے بھے جاتا ہے سیٹے ہوں کر دو سیٹے مو کر دو مقصود سیدر دے دو فلاں کر دو الیکشن کمیشن پھر ان کو پکڑا آجے چار دن کے لیے پھر کوٹ یہ ہے نا لنگر آن کر رہیں گے نا دیکھیں گے نا ورن ٹائم بائنگ ٹیکٹیس ٹرمپ کا آنا اور وہ کرنا سارا پتا چل جائے کہ کدھر کس کروٹ بیٹھے گا تو اب اس لیے کوشش ہے کہ جب تک تو بائیڈن تھا زداری کو فکر نہیں تھی اب لیکن وہ چاہتے ہوں گے کہ چلو پھر ہم ہی اپنے ہاتھ میں لے لیں بھئی اب تو اب اگلا دعا کہ پتہ نہیں کیا کرے اور کیا نہ کریں تو صورتحال یہ ہے کہ یہ ٹیک آور یہ ری شفل ہو سکتا ہے ویدن در گبر میں لیکن انڈرسٹ ختم نہیں ہوگا پھر یہ بڑھتا چلا جائے گا فیصلے حق میں آنے لگیں گے ٹرمائل کھڑا ہو جائے گا اور وہ اتنی پیگ پہ لے جائے پھر جا آگے کبھی اس کے لگنے کے چانس ہائی ہوں گے مطلب نومبر کے بار اس سے پہلے انڈرسٹ انڈرسٹ سٹرگل پاور سٹرگل یہ سب یہ اسی طریقے سے ہی چلنا ہے اور جو پندرہ کی تاریخ اتنی نہیں خطرناک لگتی جتنی سولہ اور ستنہ لگتی یہ نہیں ہے کہ پندرہ کوئی اچھی ہے مون آپ دیکھئے گا مون پھر بھی آپ کو اچھا خاصہ یوں نظر آئے گا بڑا نظر آئے گا لیکن وہ جو پیگ ٹائم ہے نا وایلنگ پوائنٹ وہ پھر اریز میں ہی ہوگا تو وہ بنے گی سولہ کی رات سولہ کی رات بن رہی ہے تو اب ہو سکتا ہے کہ پندرہ سولہ کی ایک رات پہلے بھی چانس اچھے خاصہ اپنا زور دے رہا ہوگا چودہ اور پندرہ چودہویں کا چانس اچھے پندرہ یوں سمجھیں it is an important time لیکن جو ایکچول پھر اگر ہوا اگر تو ہوا چلے یوں سمجھیں آسانی سے اس کو کوشش کرتے ہیں کنکلود کرنے کی اگر تو آئیسیز ہاؤس میں موم ہوتا ہے جب تک اس وقت تک اتنا معاملہ خراب نہیں ہوگا باروہ گھر اچھا نہیں مانا جاتا چاند کا کسی برچاٹ میں بھی ہونا باروہ گھر کا چاند انسان کو ڈسٹرب کر دے تو سکینڈی خراب کر دیتا ہے کوورٹی اور وہ لاتا ہے بڑا ہو رہا ہے سمجھیں لیکن جو ایریز میں آنا اس کا فل پاورز کے ساتھ تو وہ جو پیچھے سیکوینس سورج گرن اور چاند گرن کا بنا ہوا ہے اس کو اب پورا چاند ملے گا زور لگانے کو اور اکھانا کو جو سمجھیں لگا تھا گرن اور دو اکتوبر کا جو سورج گرن چاند گرن لگا عوام کو سورج گرن لگا گورنمنٹ کو سولہ تاریخ اور ستنہ تاریخ بہت بڑی امپورٹنٹ تاریخیں ہو سکتی ہیں اس میٹر کو لے کے انرسٹ ہو یا ٹویگر ہونے لیکن اگر عمران کان کی بات کریں تو بیس سے چوبیس اس کی لیے آئیڈیل دیٹس ہیں جس میں رہائی بھی ہو سکتی ہے کمفرٹس آ سکتی ہیں بہت زبددست رہے گا اس کی مرضی چل جائے ایسے اس کے فیچرز آ سکتے ہیں حکومت کی شفل کی پچیس تاریخ ہو سکتی ہے کہ ڈرائیبر بدل جائے پچیس تاریخ جی جی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور یہ بات یہ صرف آپ کو پتا ہے نا کہ اپنی ایجیٹیشن کی طاقت کو بڑھانے کا ٹول ہے اور تاکہ لوگ زیادہ گرم رہے ہیں زیادہ جوش میں رہے ہیں اور پھر بالا دینا پڑ دے وقت پہ تو بالے کے لیے تیار رہیں تو یہ یہ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب ہو رہے ہیں واقعی عملان خان کو صرف الرجیز کا خارش کا آنکھوں کی ایریٹیشن یا آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں نظر آتا